تیس مارچ سے آپسن میں ڈو نوٹ ایکسسائز کی سویدہ ختم ہونے جا رہی ہے اب اسٹوک آپسن کے سعودے کو سمیہ پر کاٹا ہوگا کیا ہے پوری خبار بتا رہے ہیں ہمارے سیوگی ڈیمپی کالرہ اب نئے ریگولیشن کے بعد تیس تاریخ سے تیس مارچ سے ڈو نوٹ ایکسسائز کا ایک نیا رول مارکٹ کے اندر لاغو ہو جائے گا حالانکہ یہ میٹر تو جنوری سے شروع تھا لیکن یہ ایکسیکشن اب ہو رہا ہے تیس مارچ کے بعد یعنی کہ 29 تاریخ ایکسپاری ہے اور جب آپ نئے ایکسپاری کی طرف جائیں گے نئے سیریز کی طرف جائیں گے اپریل والی میں تو فرز دی یہ لاغو ہو جائے گا اس میں کیا ہوگا دو نوٹ ایکسسائز نام سے اپنے آپ میں کلیر ہے کہ اس کو رد کرنے جا رہا ہے یعنی کہ اب آپ کو ایکسسائز کرنی ہوگی دو نوٹ ایکسسائز ختم ہو رہا ہے اب آپ کو ایکسسائز کرنی ہوگی کیا ایکسسائز کرنی ہوگی آپ کو اپنے سوڈوں کو سیٹل کرنا ہوگا اس سے پہلے تک کیا ہوتا تھا اگر آپ اپنے سوڈوں کو خاص کر آپشنز کے ٹریڈ کو سیٹل نہیں کرتے تھے تو اس کے بعد بروکر یا ایکسچینج اپنے آپ سے اس کو سیٹل کر دیتی تھی اور آپ کے ایکاؤنٹ پر جو بھی پیسہ کا لین لین او طرح زیرو کر کے آپ کو دے رہتی تھی اب ایسا نہیں ہونے والا میں ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپشنز کے سوڈوں کو اس سامنے کاٹنا جروری ہے اب اس تیس تاریخ کے بعد سے اگر آپ کا کوئی بھی اپشنز کا سوڈہ کھلا چھوٹ گیا تو اس کو سیٹل کرنا ہوگا یہ کون سے سوڈے ہوں گے اندہ منی ہوں گے اندہ منی کا مطلب ہوتا ہے جو بھاو ابھی چل رہا ہے اس کے نیچے کے جو بھی ریٹ آگئے وہ سب اندہ منی ہیں ان کو سب کو کاٹنا جروری ہے اس سے پہلے کمپنسری نہیں تھا ایک اور بات آپ کو ساڑھے تین سے پہلے پہلے سارے سوڈے کاٹنے ہوں گے اپنے اپشنز کے اگر وہ سیریز کو رولر نہیں ہو پا رہے یعنی کی جیسے مان لیچے آج ویکلی ہے تیس تاریخ ہے تو آج تک کے جتنے بھی ٹریڈ ہے تیس تاریخ کے ایکسپاری کے ساڑھے تین بجھ سے پہلے پہلے آپ کو کاٹنے ہوں گے سسٹم بعد میں کاٹے گا نہیں بلکہ سسٹم آپ کو اپشنز میں لے جائے گا دوسری بات بروکر ایکسچینج اس سے پہلے سیٹل کرتے ہیں اب وہ نہیں کریں گے ایک اور بات اپشنز سیٹل نہیں ہونے پر اس کا طریقہ کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہے یا تو آپ کو فیوچر خریدنا ہوگا یا تو اپنے ڈیلیوری میں سے شیئر لاکے دینے ہوں گے مثلا کے طور پر آپ کو بتایتا ہوں مان لیجئے آپ نے کوئی دو روپے کا کوئی ٹریڈ لیا ہوا ہے اور ہزار کا لوٹ ہے تو دو ہزار پہ آپ کا ٹوٹل رسک بنتا ہے جوکم بنتا ہے مان لیجئے آپ نے نہیں کاٹا اور سیٹل نہیں کیا تو اس کے بعد آپ کو فیوچر لینا ہوگا لوٹ سائز سیم رہے گا ہزار کا ہی اور مان لیجئے اس کا فیوچر ہے چار سو کا تو چار لاکھ روپے آپ کے لگ گئے مارجن دینے پہ اور جب آپ اس کو لے لیں گے وہ سیٹل ہوگا تو کچھ اوپر نیچے کے ریٹ پہ سیٹل ہوگا اس میں سے جو لوس آئے گا وہ آپ کا ہوگا پرانی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو بھی آپ کو آپشنز میں لوس ہو رہا ہوتا ہے اگر اس پرکریا میں آپ چلے گئے دو نوٹ ایکسرسائز میں آپ نے ایکسرسائز نہیں کیا تو اس کیس کے اندر آپ کا دس گنا لوس بھی ہو سکتا ہے ایک اور پوائنٹ اس میں بائر اور سیلر کا وولیوم تھوڑا کم ہوتا ہے مارکٹ میں ایکسینجیز سیوی یہ چاہتا ہے کہ وولیوم تو رہے بازار کے اندر بہت ڈسیپلین آ جائے بازار میں کسی طرح کا ڈسیپلین ہونا جروری ہے آپشنز کے اندر کیونکہ وولیوم بڑھ رہا ہے لوگوں کی مچورٹی آنے چاہیے بہت پیسہ لوگ گواتے ہیں اور ایک کھیپ جو پوری مارکٹ کی بہت پیسہ کماتی ہے بہت ریسرچ اور بہت ریپورٹس اس پر آ چکی ہیں تو اس لیے ایکسینج کا اپجیکٹیو یہ ہے کہ اس کے اندر ڈسیپلین لے کے آ جائے لوگوں کو سمجھا جائے کہ یہ گیمبلنگ کا نہیں بلکہ انویسمنٹ کا ایک طریقہ ہے تو کل ملاکے اب آپ کو اگر بڑے لاؤس سے بچنا ہے لب لب آپ سٹوری کا یہی ہے کہ آپ کو ساڑھے تین سے پہلے پہلے اپنے سبھی سوڑے آپشنز کے کاٹنے ہوں گے